بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر دس شروع کیا تھا جس میں قادیانی وساویس و شبہات اور ان کے جوابات موجود تھے ہم اس سے قبل دو قادیانی اشکال پڑھ چکے ہیں سوال میں تین قادیانی اشکالات و وساویس کو طلب کیا گیا تھا لیکن مولد مدغضلہو نے تین سے زائد اشکالات اور ان کے جوابات ذکر کی ہیں اور یہ شروع کرتے ہیں قادیانی اشکال نمبر تین زمین سے لے کر آسمان تک کی طویل مسافت کا چند لمحوں میں تیہ کر لینا کیسے ممکن ہے یعنی چند لمحوں میں کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں تک پہنچ گئے ایک طویل مسافت کو تیہ کرتے ہو جواب پہلا جواب ہے حکمائے جدید دیکھتے ہیں کہ روشنی ایک منٹ میں ایک کروڑ بیس لاک میل کی مسافت تیہ کرتی ہے بجلی ایک منٹ میں پانچ سو مرتبہ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے اور بعض ادارے ایک ساتھ میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل حرکت کرتے ہیں علاوہ آزین انسان جس وقت نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو حرکت شعائی اس قدر سری ہوتی ہے کہ ایک ہی آن میں آسمان تک پہن جاتی ہے اگر یہ آسمان ہائل نہ ہوتا تو اور دور تک وصول ممکن تھا یہ تھا پہلا جواب دوسرا جواب دیکھئے جس قدر آفتاب دلو ہوتا ہے دلور شمس ایک ہی آن میں تمام کررہ ارضی پر پھیل جاتا ہے حالانکہ سطح ارضی دو کروڑ چھتیس لاکھ تین ہزار چھ سو چھتیس فرسخ ہے جیسا کہ سب انشیدان صفحہ نمبر چالیس پر مذکور ہے اور ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے مجموعہ چھ کروڑ دس لاکھ نوے ہزار نو سو آٹھ میل ہوا حکمائے قدیم کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں جرم شمس بتمامی ہی تلو کرتا ہے اتنی دیر میں فلکعظم کی حرکت پانچ لاکھ انیس ہزار چھ سو لاکھ فرسخ ہوتی ہے اور ہر فرسخ کیونکہ تین میل کا ہوتا ہے لہٰذا مجموعہ مسافت پنڑھا لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو میل ہوئے تو یہ حسابات وغیر آپ کے سامنے آ چکے ہیں تو اگر یہ تمام تر ممکن ہر اللہ تعالی اس نظام کو چلاتے ہیں صحت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کو طرف لے جانا کوئی ناممکن نہیں ہے اور اپنی زدہ مسافت کو صلی اللہ علیہ وسلم میں تیہ کرنا ممکن نہیں ہے اللہ تعالی نے میراج کی شبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف جلے گئے تھے تو وہ ایک رات کے اندر ہی تمام تر امور انجام دیئے گئے تھے جواب نمبر تین دیکھئے شیاطین اور جنات کا شرط سے لے کر غرب تک آنے واحد میں اس قدر طویل مسافت کا تیہ کر لینا ممکن ہے تو کیا خداوند عالم اور قادر مطلق کے لئے یہ ممکن نہیں کیونکہ کسی خاص بندے کو چند لمحوں میں اس قدر طویل کا مہینوں کی مسافت سے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پلک چپکنے سے پہلے پہلے حاضر کر دینا قرآن کریم میں مضبور ہے کما قال تعالی قال اللذی عندہ علم من الكتاب انا آتی کبیہ قبل ان يرتد الیک طرفك فلمہ رآہ مستقر عندہ قال هذا من فضل ربی یعنی جس شخص کے پاس علم تھا کتاب کا اس نے کہا کہ میں اس کو لے کر آتا ہوں آپ کے پلک چپکنے سے بھی کم اقدار کے اندر تو جب انہوں نے اپنے سامنے اس تخت کو ٹھہرا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جب ایک غیر نبی اپنی کرامت سے ملکہ بلغیس کے تخت کو وہیں بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور سے لے آتا ہے مہینوں کی میں لے آتا ہے تو اللہ تعالی سے کیا بعید ہے کہ ایک نبی کو اللہ تعالی آنے واحد میں زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیں جواب نمبر پانچ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کا مسخر ہونا بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جہاں چاہتے پوڑا کر لے جاتی اور مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں تے کرتی کما قال تعالی فسخرنا لہ الریح تجری بی امرہی کہ ہم نے ان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا وہ چلتی تھی ان کے حکم سے سورہ ساد آیت نمبر چھتیس میں تو اللہ تعالی اگر سلیمان علیہ السلام کو یہ موجزہ دے سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی موجزہ ممکن ہے کہ ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا دے جواب نمبر چھے آج کل کے ملحدین فی گھنڈا ہزار میل کی مسافت تے کرنے والے ہوای جہاز پر تو ایمان لے مگر نامعلوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں ہوای جہاز بندہ کی بنائی ہوئی مشین سے اڑتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا بحکم خدا بندی اڑا کر لے جاتی تھی کسی بندہ کے عمل اور سناچ کو اس میں دخل نہ تھا اس لئے وہ موجزہ تھا اور ہوائی جہاز موجزہ نہیں ہے تو اگر ایک انسان جہازوں کو اڑا سکتا ہے اور ہزاروں میل کو وہ ایک گھنٹے میں تے کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لئے کیا ناممکن ہے کہ وہ اپنے بندے کو آسمانوں کی طرف چل لہوں میں اٹھا لے قادیانی اشکال نمبر چار میدہ قادیانی لکھا ہے کہ کسی جسد عنصری کا آسمان پر جانا سراسر محال ہے اس لئے کہ ایک جسم عنصری طبقہ ناریہ اور قررہ زمہریریہ سے کس طرح صحیح و سالم گزر سکتا ہے ازال اوہام صفحہ نمبر سنتالیس روحان خزین میں جل تین صفحہ نمبر ایک سو چپیس پر اس بات کو لکھا ہے نوٹ یہ طبقہ ناریہ اور قررہ زمہریریہ وغیرہ قدیم فلاسفہ یونان کے خرافاتی نظریات ہیں یعنی یہ ان کے کمزور اور فضول قسم کے نظریات ہیں جو موجودہ سائنس کی روح سے بلکل غلط ثابت ہو چکے ہیں انسان کے چاند پر اترنے کے بعد وہاں زمینوں کی علائم شروع ہو گئی تھی تو ان خلائی سفروں میں کہاں کا قررہ نار اور کہاں کا طبقہ زمہریر قررہ نار کا مطلب یہ ہے کہ آگ ہے اوپر اور زمہریر یا وہ ہے وہ تھندک کہ ایک تھندک والی جگہ ہے اور ایک آگ والی جگہ ہے تو اس سے انسان کیسے کراس کر گیا آج کی پڑھ لکھی دنیا میں یونانی خرافات پیش کرنے کی کیا گنجائش ہے اس کے رواہ حضرت انبیاء اکرام علیہ مسلمات و تسلیمات کی سوانی سے بھی اس کا جواب حریریہ سے مرور و عبور ممکن ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی عبور و مرور ممکن ہے اور جس راہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا حبوط اور نزول ہوا ہے اسی راہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حبوط و نزول بھی ممکن ہے جواب نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے مائدہ دسترخان کا نازل ہونا قرآن مجید میں صراحتا مذکور ہے کما قال تعالی اذ قال الحواری یا عیس ابن مریم هل یستطيع ربك ان ینزل علینا مائدہ من السمائی الى قول تعالی قال عیس ابن مریم اللہ ربنا انزل اس آیت کا ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں اس کے بعد اس آیت کے اندر جو مضمون عدا کیا جا رہا ہے یا جو دلیل کی طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے اللہ تعالی نے سور مائدہ کی ان آیت کے اندر آیت نمبر 112 113 114 میں حضرت عیسیٰ علیہ سلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے واقعہ کیا ہے اذ قال الحواریوں کہ جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخان اتارے آگے اللہ تعالی کے ارشاد ہے قالت اللہ انکن تم مؤمنین عیسیٰ علیہ سلام نے کہا کہ اللہ سی درو اگر تم مؤمن ہو یعنی جب سے فرمائش اور اخرار تھا آگے جو یہاں پر آیت موجود ہے اس کو بھی ترجمہ دیکھ جس پر کھانا لگا ہوا ہو من السماعی آسمانوں سے جو ہمارے لئے اور ہمارے اگلوں اور پشلوں کے لئے خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں یہ نعمت عطا ہی فرما دیجئے اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں اب ان آیات سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بری اسرائیل کے کہنے پر اصرار پر اور حضرت عیسیٰ کی دعا پر آسمانوں سے ان کے لئے دسترخان نازل کیا کھانے سمیر و دسترخان زمین پر اترا نازل ہوا پس مائدہ کا نزول بھی طبقہ ناریہ سے گزر کر ہوا یعنی جو مرزا قادیانی طبقہ ناریہ اور قرآن زمہری ریہ کہتا ہے اس کی یورانی اخترارات کی بنیاد پر تو اس سے تو وہ دسترخان بھی گزر کر زمین پر آیا ہے مرزا قادیانی کی زام فاسد اور خیار باطل کی بنا پر اگر وہ نازل ہوا ہوگا تو طبقہ الانس کے وسوسیں ہیں اور انبیاء مرسلین کی آیات نبوت اور کرامات رسالت پر ایمان نہ لانے کے بہانے ہیں جواب نمبر تیم کیا خدا وند تعالی حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ کیلئے طبقہ ناریہ اگر بالفرض ہو بھی تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ کی طرح یعنی نار کونی برد وسلام علی ابراہیم برد سلام نہیں بنا سکتا یعنی اس طبقہ ناریہ کو ٹھنڈا کر کے سلامتی والا حضرت عیسیٰ علیہ کیلئے نہیں بنا سکتا جبکہ خدا تعالیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا تھا کہ ان کے لئے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا تھا سلامتی والا بنا دیا تھا جبکہ اس کی شان یہ ہے انما امرہ اذا عراض شیئ ام این یقول الہ کن فیکون کہ اس کے حکوم کہ ہوتے ہی وہ چیز وجود میں آجاتی ہے اس کے ارادے کا نام ہی چیز کا وجود ہے تو پھر کیا وہ اپنے بندہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام کے لئے اس سبقہ ناریہ کو اگر بالفرض ہو بھی تھندہ نہیں دست فسبحان دل ملک والملک والعزت الجبروت آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت اللہ تعالیٰ کی تصویر و تحمیر و تقدیس کی کلمات اور پھر اس کے ساتھ اللہ پر ایمان اور طاغوت کا انکار شیطان کا اور اللہ کی نافرمانی کا انکار تو برحل یہ آپ نے جوابات دیکھ اس کے اور بہت سارے جوابات ہیں اس کے حضرت آدم علیہ سلام کو جب آسمانوں سے زمین پر اتارا گیا تو ان کے حبوط ہی اندر اگر بالفرض طبقہ ناری یا ارزم حریری یا مان بھی لیا جائے تو کیا اس سے ان کا گزر نہیں ہوا تو اگر اس سے آدم علیہ سلام زمین پر اتر سکتے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ سلام کے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے میں طبقہ ناری یا ارزم حریری یا کی باتوں کو لانا اور ان جھوٹے اور خرافات قسم کے نظریات کو لانا یہ کہاں کہ اقل مندی یا دانش مندی ہے اقل مندی اور دانش مندی اور قادیانی یہ تو متضاد چیزیں ہیں ان کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے آخری عنوان ہے اس باب کا ایٹم بم حوالہ جات اس بحث کو ختم کرنے سے قبل دو حوالہ جات ملازہ ہوں پہلے حوالے میں مرزا قادیانی صلاحات سے حضرت موسی کی حیات کی اقرار کرتا ہے دوچھے حوالے میں حضرت موسی کی حیات آسمان پر مانتا ہے مختصر سا کلام اس پر سارطہ میوز میں بھی کیا گیا ہے یہاں پر بھی ہم اس عبارت کو پڑھ مزید اس کو سمجھ لیتے ہیں ان حوالجات سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب کوئی میزائی حیات عیسی پر اشکال کرے کہ مسیح آسمان پر کیسے گئے تو فورا آپ کہہ دیں کہ جیسے موسی آسمان پر کیا کھاتے ہوں گے آپ کہہ دیں کہ جو موسی آسم کھاتے ہیں حیات مسیح پر تمام اشکالات کا حل اور الزامی جواب یہ حوالجات ہے یعنی انتہائی انتہائی بات ہے کہ جب تمام تر اعتراضات کریں کہ ناریہ سے کیسے گزریں کھاتے کیا ہوں گے لمبی عمر میں انسان نادان ہو جاتا ہے دیگر اس قسم کے جو اعتراضات ان کی طرف صرف عیسی علیہ سلام کی آسمان کی طرف پہ جانے کے عقیدہ پر ہوتے ہیں تو ان سے آپ جواب میں یہ سوال کریں کہ یہ تمام تر امور حضرت موسیٰ کیسے پیش ہے کیونکہ مرزا قادیانی حضرت موسیٰ کو آسمانوں پر زندہ مانتا ہے جیسے وہ آسمانوں پر گئے عیسی علیہ السلام دی گئے جیسے وہ آسمانوں پر کھاتے ہیں عیسی علیہ السلام پر کھاتے ہیں جیسے ان کی عمر لمبی ہے نادانی لازم نہیں اتنوز بللہ اسے عیسی علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ ہے اب دیکھیں اس کے دو اختواسات ہیں مرزا لکھتا ہے بل حیات قلیم اللہ ثابت بنصر قرآن کریم قلیم اللہ کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت ہے حیات ثابت ہے قرآن کریم کے نصر لا تقرأ فی القرآن ما قال اللہ عز و جل کہ تم قرآن میں لہی پڑتے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تکن فی مریت من لقائه کہ آپ شک میں نہ ہو ان سے جو ملاقات ہوئی وان تتعلم انہا آیت نظرت فی موسیٰ اور رابی جانتے ہیں کہ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی فی دلیل صریح على حیات موسیٰ علیہ السلام یہ سری دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے ملاقات کی اگر وفوت ہو گئے تو مردے تو زندوں سے ملاقات نہیں کرتے ولا تجد مثل هذه آیات فی شان عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح کی آیات آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نہیں ملیں گی نعم جا ذکر وفاتی ہی فی مقامات نشتہ ہاں ان کی وفات کا ذکر مختلف مقامات پر قرآن میں ملتا ہے یہ جو اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے آدم وفات کو ذکر کیا اس سے تو ہم بحث نہیں کرتے تفسیری طور پر اسی سے متعلق دس سالات ہم نے پڑے ہیں البتہ یہ بات آپ نے نوٹ کر لی کہ اس قدر سریح کلمات سے اور تاقید کلمات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر وجود ثابت کر رہا ہے زندگی ثابت کر رہا ہے فَاذَا هُوَ موسیٰ فَتَاللَّهِ الَّذِي أَشَارَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَيَاتِهِ یہ ہے وہ موسیٰ جس کے جو نوجبان اللہ نے جس کے طرف اشارہ کیا اپنے کتاب نے اس کی زندگی کی بابت وَفَرَضَ عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر اس بات کو لازم قرار دیا ان نؤمنہ کہ ہم ایمان لائے انہو حی فِي السمائی کہ وہ زندہ ہیں آسمانوں میں وَلَمْ يَمُتْ وَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ وہ فوت بھی نہیں ہوئے اور فوت ہونے والوں بے سے بھی نہیں ہیں نور الحق صفحہ نمبر پچاس پر روحانی خزائن جلال صفحہ نمبر ارتر پر پس جب بھی قادیانی حیات عیسیٰ پر اشکال کریں آپ اس کا الزامی جواب دے دیں جو حوالجات بالا سے ثابت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ایسا بدنصیب اور بدبخت شخص تھا جو ہر بات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جاری ہے مرزا نے کہا جہاد حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت بند ہے مرزا نے کہا جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ وسلم زندہ ہے مرزا نے کہا فوت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے عقیدہ ہے کہ نوسیٰ علیہ وسلم فوت ہو گئے مرزا کہتا ہے کہ آسمان پر زندہ ہیں تو جو شخص ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ ابلیس سے بھی بڑا کافر ہے تو یہ تھے ہمارے دستاولات جن میں ہم نے تفصیلی بحی سیدن عیسیٰ علیہ وسلم کے رفع نصول کے حقیدے سے متعلق کی ہے اور امید ہے کہ کوئی تشنگی باقی نہیں رہی ہوگی بہت ساری چیزیں ہم نے تربی کی چونگی بھی ہیں چونکہ یہ حسابی کتاب ہے اس میں اختصار کا لحاظ رکھا رہا ہے آپ تفصیلات حضرت عیسیٰ علیہ وسلم سے متعلقہ جو مختلف کتب مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتائی جاتی رہی ہیں ان کو ذہر مطالعہ رکھیں گے تو انشاءاللہ مکمل دور پر تشفی بھی ہوگی اور آپ اپنے آپ کو اس عقیدے کی بابت مضبوط بھی محسوس کریں گے اور دوسروں کو بہت مائم بھی کر پائیں گے میں ہاں چند کتابوں کے نام پھر دورا دیتا ہوں آپ ان کتابوں کو ضرور مطالعہ میں رکھیں جس میں حضرت مولانا عدیس کاندیلوی رحمہ اللہ کے رسائل ہیں جو احتساب قاضیانیت جل دوم کے اندر موجود ہیں اور ایسے ہی علیہ دا بھی چھپے ہیں مجموعہ رسائل کے نام سے دو جل کے اندر یہ کچھ رسائل حضرت علامہ نورشا کشمی رحمہ اللہ نے جو حضرت مفتی محمد شفی رحمہ اللہ کو عملہ کروئی تھی کتاب یہ بھی انتہائی ہے رضی عزی الفتح رحمہ اللہ نے اس پہ حاشیہ لکھا ہے اور اس نے اس کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا ہے ایسے ہی تحفہ قادیانیت میں جن دوم کو آپ اپنے ذریع مطالعہ رکھیں انشاء اللہ مفید مباحث آپ کو ملے گی ثبوت حاضر ہیں جن چہارم کے اندر بھی اس موضوع کے مطالق مفید اور اچھی ابحاظ آپ کو ملے گی اس کے علاوہ مطالعہ قادیانیت کے اندر حضرت عزیسی کے اندر بھی آپ کو اس عنوان سے مطالق مواد ملے گا اور قیمتی مواد ملے گا اور بہت ساری کتابیں ہیں میں چند آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں ان کو ذریعہ مطالعہ رکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تک مرور کامل کے آخر میں بھی باتیں مذکور ہیں جس میں فہرست انتہائی قیمتی موجود ہے اپنے سبق کے اندر بھی فہرست آپ کے سامنے سکر پر رکھی تھی اس کو بھی آپ اپنے مطالعہ رکھیں اور آخری کتاب جو میں حیات مسیح علیہ السلام حضرت مولانا سحیل باوہ صاحب دامت بارک تاتہ ان کے مضامین عناوین اس ان کو مطالعہ رکھیں انشاءاللہ آپ کے ہی کسی موقع پر بھی پریشان نہیں ہوں گے اللہ تعالی ہمارے اور ساری انسانیت کو اس عطید پر قائم رکھے اور فتنوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھے تاتہ